بہت سارے ڈیسیجنز ہیں وہ like وہ الٹی میٹی بنانے آپ میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے بھی ہاف پر کوئی اور بنا دیتا ہے اور پھر کل کو آپ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا اس لیے میرے ساتھ آج ایسا ہو گیا یہ الٹی میٹی فیس آپ کو کرنا ہے so you have to learn to take the responsibility of your own decisions بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے میں نے mbbs کیا ہے اور education کی فیلڈ کو جوائن کیا ہے تب سے لے کے اب تک میں نے سینکڑوں لوگوں کی autobiographies کو study کیا ہے successful لوگوں کی اور بہت ساری companies کی histories کو بھی study کیا ہے اور ultimately میں نے یہ finding بنائی ہے کہ the successful people all around the world they are more similar than dissimilar جو کامیاب ترین لوگ ہیں more or less وہ same اصولوں کو follow کر رہے ہوتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کے top 10 rules of success کو compile کیا اور اس میں سے most of the rules بہت سارے لوگوں کے same تھے so ان common rules کو میں آپ کے لیے لے کیایا ہوں اور آپ کو present کرنے والا ہوں so آج کی ہماری ویڈیو کا topic ہے tips for building a successful and fulfilling career میں نے سمجھ رہا ہے کہ ان rules کو compile کیا ہے بہت سارے ایک start narrowly successful لوگوں کو study کر کے so پہلی tip جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ you must discover your passion اگر جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے career کو لے کے اگر آپ اس کو لے کے passionate نہیں ہیں تو آپ اس میں remarkable success نہیں لے پائیں گے سو بلکہ steve jobs کا ایک quote بھی ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو لے کے passionate نہیں ہیں تو سون اور لیٹر آپ quit کریں گے کیونکہ کوئی بھی rational بندہ quit کرتے گا پیشنیٹ ہونا آپ کو آپ کے mission کے اوپر ٹکائے رکھتا ہے so it's incredibly important to stay passionate اور ایک اور quote ہے steve jobs کا steve jobs کے quotes مجھے ویسے ہی بڑے پسند ہیں بڑے مجھے practical quotes اس کے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ you must learn to love what you do and if you have not found it yet keep looking like all the matters of heart you will know when you will find it so جب آپ کو آپ کا من پسند career ملے گا تو آپ کو feel ہو جائے گا آپ کو feel آ جائے گا yes this is what i want to do right so you must you must discover your passion زندگی میں کوئی بھی بڑا mission جو ہے وہ جوش ورولے passion کے بغیر سر نہیں کیا جا سکتا like میں نے نہیں history میں دیکھا like آپ نے کبھی دیکھا کسی successful بندے کو کیا میں اس چیز کو لے کے passionate نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے مجھے اتنی ساری success مل گئی no it doesn't work that way so جب آپ کسی چیز کو لے کے passionate ہوتے ہیں تبھی اس میں آپ کو remarkable success ملتی ہے so اسی لیے پہلی ٹپ یہ ہے کہ اپنے passion کو لازمی طور پر discover کریں مل گیا ہے well and good اس کو اور nurture کریں اگر نہیں ملا keep looking جب تک کہ آپ کو ملنا جائے right so passion کو discover کرنا it's incredibly important and number two پہ ہے dream big and trust yourself کہ آپ بڑا سوچیں اور خود پہ آپ کو اعتماد بنا چاہیے and dream too big یہاں پہ Elon Musk کا اس کی ایک چھوٹی سٹوری میرے mind میں آ رہی ہے Elon Musk سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنے short span of time میں آپ نے اتنی extraordinary success کیسے حاصل کی تو اس نے کہا کہ میں اپنے 10 years کے goals کو یا 10 years میں جو میں achieve کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں میں اس کو ایک page پہ لکھ لیتا ہوں اور ایک page پہ لکھنے کے بعد پھر میں خود سے یہ questions پوچھتا ہوں کہ یہ 10 years کا جو کام ہے میں ایک سال میں کیسے کر سکتا ہوں right so that's how وہ سوچتا ہے so like he thinks really really big like دیکھیں کہ جیسے اس نے سوچا کہ میں مریخ پہ انسانوں کو آباد کرنا چاہتا ہوں یا اس نے electric جو vehicles ہیں اس کو اس نے reality بنایا اس میں بے تہاشا اس کی efforts ہیں اور even بہت ساری different different fields کے اندر artificial intelligence میں even boring کے اندر traffic systems کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر like تقریباً دنیا کی ہار major fields کے اندر اس نے اپنی contributions دے دی ہیں right so ایک عام انسان بلکہ بہت سارے extraordinary انسان بھی اتنے سارے ایوی نیوز میں کام کرنے کا سوچتے تک نہیں ہیں جتنے ایوی نیوز میں اس نے خود کو پروف کر دیا اگر اس نے اتنا بڑا سوچانا ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی کرنا پاتا so it's incredibly important to dream big and trust yourself بہت بڑا سوچنا اور خود پہ اعتماد رکھنا یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ important ہے so i truly love people who believe in the beauty of their dreams right اور یہی پہ اسی سے related to steve jobs کا بھی quote میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ the crazy people who think that they can change the world وہ پاگل لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا کو دبدیل کر سکتے ہیں actually few of them do it انہی میں سے چندک ہوتے ہیں جو باقی کر جاتے ہیں right so dreaming big it's incredibly important and it takes me to tip number 3 adopt a learning attitude ایک learning attitude adopt کرنا ہے آپ نے like learning attitude بتا کیا ہوتا ہے جو بھی کر رہے ہیں ایک تو اپنے mind میں پکا software install کر لیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ مسلسل یہ سوچتے رہے ہیں کہ یہ کام اس سے بہتر طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک بک پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک leader ہیں اس سے بہتر leadership میں کیسے لگا رہتا ہے آپ day in day out basis پہ ایک تو improve ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ایک truly ایک learning attitude ہے اور اس کے علاوہ of course اب آپ اپنے environment سے بھی اپنے آپ کو نری نی چیزیں learn کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے mind میں جتنے بھی thoughts آتی ہیں وہ basic environment سے آتی ہیں یہ ایک philosophy کے ایک بڑا core point ہے کہ 100% thoughts which come to our mind they are originated from the environment right اور so اس لئے we have to be choosy about it ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں ہم جس material کو consume کرتے ہیں ہم جن books کو پڑھتے ہیں of course انہوں نے ہماری سوچیں بنانے ہیں اور جیسی ہماری سوچیں ہوگی ویسی سے ہی ہماری life ہوگی so ہم کیسی life گزار رہے ہیں یہ بہت زیادہ dependent ہے ہماری thoughts کے اوپر اور برحال یہاں پہ میں important بات یہ کرنا چاہوں گا کہ learning attitude to adopt کریں اور best way best way بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کا کیا ہے وہ ہے کہ books and people کتابیں اور لوگ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بہت سارا کچھ سکھا دیتی ہیں Elon Musk سے کس نے پوچھا تھا کہ جب بھی آپ نے کسی نئی چیز کو سیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کرتے ہو آپ کیسے سیکھتے ہو اسی یہ کہا تھا کہ سراؤنڈ myself with the right people and right books کہ صحیح لوگوں کے ساتھ اور صحیح کتابوں کے ساتھ میں خود کو سراؤنڈ کر لیا تھا and this is an incredible way incredible way جیسے میں medical ڈاکٹر ہوں میرا کوئی IT کا background نہیں ہے لیکن میں ایک ad tech company کو lead کر رہا ہوں اور مجھے بھی بتا ہے کہ میں نے میں نے یہ سب کچھ کیسے سیکھا میں نے اپنے آپ کو right people and right books کے ساتھ سراؤنڈ کیا بہت سارے books پڑھیں ہیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ conversations کی اس سے میں وہ سب کچھ سیکھ پایا ہے بہت کچھ ایسا سیکھ پایا جس کے ساتھ میرا background actually consistent بھی نہیں ہے right so یہ میں اپنے personal experience سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں so adopt a learning attitude read the best books and be in the circle of people for better than you actually you should be the dumbest person in the room آپ کو جب ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھیں جہاں پہ سب سے dumb واق ہوں سارے آپ سے smart ہوں تاکہ ان کی محفیل میں بھی آپ smarter smarter and smarter بہتے جلے جائیں گے right ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسی محفیل میں جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ سارے ہم سے dumb ہوں اور ہم بولیں اور باقی سارے سنیں actually وہاں پہ اس محفیل میں ہم grow نہیں کر رہے ہوتے باقی لوگ grow کر رہے ہوتے if you want to grow you will have to be in the company of people who are better than you deal کرنے کے لکھتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو کسی نہ کسی لحاظ سے مجھ سے بہتر ہوتے ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں تاکہ وہ میرے اندر بھی وہ بہتریاں لے کے آتا ہوں right so آپ بھی ایسے لوگوں کی تلاش میں رہا کریں جو کہ آپ سے بہت سارے لحاظوں سے بہتر ہیں اور پھر ان سے سیکھیں right so یہ ہے learning attitude جیسے مجھے خود کو جب کبھی پتا چلتا گیا کہ کسی بھی individual کی مجھے ability کو ہی پتا چلی ہے اس کے اندر یہ exceptional ability ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں کھولے دل سے تسلیم کرتا ہوں یہ اس کے پاس ability ہے اور مجھے یہ اس سے سیکھنی ہے پھر اس کے لیے مجھے اس کے پاس چل کے جانا پڑے گا یا جس بھی طریقے سے i will try to coordinate with that person i will try to truly learn from that person so یہ ہے truly learning attitude میں نے ایسا بہت کچھ لوگوں سے ہی سیکھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جسے بہت زیادہ value add کی ہے so یہ یہ تیسری اہم ٹپ تھی ایک successful اور fulfilling career build کرنے کے لیے adopt a learning attitude یہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے اور یہ ایک مشکل ترین attitude ہے build کرنا لیکن جو لوگ learning attitude adopt کر لیتے ہیں ان کی success میں جس اب مزید time ہی ادھرکار ہوتا ہے sooner or later they are going to be successful so learning attitude to have this attitude it's very very pivotal کہتا ہے کہ your attitude determines your altitude so جتنا اچھا آپ کا learning attitude ہوگا اتنی ہی زیادہ altitude پہ آپ اپنی life میں جا پائیں گے number four don't be afraid to fail اب ہم بہت سارے یا ہم میں سے بہت سارے لوگ failure کے ڈر سے قدم انہوں اٹھاتے ہیں right and لیکن جو successful people ہیں وہ failure سے ڈرتے بھی ہیں right بلکہ میں ایک interview سونتا تھا بلکہ ایک speech تھی Larry Page کی جو کہ گوگل کا فاؤنڈر بھی ہے کو فاؤنڈر ہے اور CEO بھی رائے بڑھار سا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ for a certain degree of success you have to face certain number of failures so you should learn to fail fast so اگر ایک level of success آپ نے achieve کرنا ہے تو ایک number of failures آپ کو کرنا ہی پڑے گے ایک تداد آپ کو fail ہونا ہی پڑے گا so جتنی زیادہ جلدی سے آپ fail ہو جائیں گے جلدی آپ success level کے پر آ جائیں گے so this is very important again don't be afraid to fail and take risks and learn from each failure so risk لیتا رہیں اور ہر failure سے سیکھیں دیکھیں کوئی بھی کامیابی مسکل کامیابی نہیں ہوتی اسی طریقے سے کوئی بھی ناکامی مسکل ناکامی تھی نہیں ہوتی right so whenever you fail or whenever you lose don't lose the lesson so ہر ہار آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ جیتنے کے لئے چھوڑی چھوڑی جنگیں ہار نہیں پڑتے ہیں so ایک دفعہ آپ جنگ ہارے اور اس سے آپ نے سیکھا یہ mistakes میں نے کی پھر آپ نے جنگ لڑی پھر ہارے and you keep on fighting and fighting and failing and failing and you learning and learning ultimately ایک stage پہ جار کے آپ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں آپ ایک بہت بڑی جنگ بھی جیت چاہتے ہیں right so this is very very important so don't be afraid to fail take risks and learn from each failure جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہار برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے انہیں جیتنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے انہیں جیتنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جیت اور ہار چاہیں یہ ساتھ ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں اور ہار انسان کو سکھاتی ہے جیت انسان کو نہیں سکھاتی مہین پہ آپ نے سیکھا ہوگا اور جہاں پہ آپ جیتے ہیں جیتو آپ گئے ہیں لیکن اس جیت نے آپ کو سکھایا کوئی سے نہیں ہوں گا right so ہار انسان کو سکھاتی ہے so learn to embrace your failures یہ ایک اور اہم tip میں آپ کو دینا چاہتا تھا and number 5 you must have a personal computer and internet connection اگر آپ کے پاس ایک personal computer good personal computer and internet connection جو 24x7 آپ کو connected رکھے with the global village right اگر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ویسے ہی 100 سال پراری دنیا میں جی رہے ہیں right اور آپ آپ جس بھی فیلد میں ہیں right میں سمجھتا ہوں کہ ایک computer اور internet connection all the time آپ پاس ہونا یہ بہت important ہے ٹھیک ہے mobile phone سے بھی بہت ساری چیزیں cover ہو جاتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے professionally کام کرنا ہے remarkably کام کرنا ہے laptop کے اوپر system کے اوپر pc کے اوپر آپ اپنا ہاتھ سیدھا کریں اس کو اچھے سے gradually use کرنا سیکھیں میرے سے اگر آپ میرا system لے لیں پی سی کو لے لیں laptop کو اٹھا لیں تو شاید میری جو working ability 80% تک impact ہو جائے right so میں اس کی حمیت کو جانتا ہوں so آپ بھلے ایک student ہیں اس وقت آپ matric کے student نہیں کیوں نہ ہوں لیکن آپ کے پاس ایک اپنا computer اور internet connection all the time ہونا چاہیے اور کوشش کریں گے جو بھی آپ کو confusion آتی ہے اب اس کو جا کے سیکھیں میں جیسے ایک story پڑھ رہا تھا ایک بچے نے post کی ہے this is a very clever way of doing the things اس بچے کو اس نے اس کا کوئی test تھا بہت بڑا سارا slabers کا اس نے اس test کی تیاری نہیں کی اس پاس time کم رہ گیا تھا اس نے کیا کیا اس نے اپنی بوک کی پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کی اس میں سے جتنے slabers کا test تھا اس لئے اس نے slabers کو copy کیا اور chat gpd میں ڈال کے اس میں سے جو کی پوائنٹس ہیں مجھے وہ sum up کر کے دے دو chat gpd نے اس کو کی پوائنٹس دے دی ہے اس کو لگا کہ یہ ابھی بہت lengthy ہیں جو جتنا سا time میرے پاس رہ گیا اس میں ان کو بھی تیار کرنا بڑا مشکل ہے پھر اس نے chat gpd کو کمانٹ دی کہ اس slabers میں سے جو 20% most important facts ہیں بس مجھے وہ نکال کے دے دو وہ اسے نکال کے دے دی ہے چونکہ chat gpd کی جو company ending ability ہے ایک دم سے information کی وہ شاید ہزاروں انسانوں کے equivalent ہے so اس نے اس کو نکال کے دے دی ہے اور ان پوائنٹس کو اس نے prepare کیا exam میں جا کے appear ہوا اور اس کے 94% marks آ گیا so دیکھیں اس نے technology کی مدد سے کس طریقے سے اپنا ایک مسئلہ solve کر لیا so day in day out basis کے اوپر بہت سارے problems آپ کے ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ IT کی مدد سے solve کر سکتے ہیں کوئی topic آپ کو سمجھ نہیں آرہا کوئی concept سمجھ میں نہیں آرہا just google it right مجھے یاد ہے جیسے like میں نے بچپن میں جیسے لیسیس سیکھے وہ جس طریقے سے مجھے سکھائے وہ کھل جاتے تھے اور میں نے even لیسیس کو باندھنا میں نے گوگل سے سکھا تھا میں نے گوگل میں انٹر کیا اس نے ویڈیو دکھائی اور اس سے میں نے جب لیسیس باندھنا سیکھے تھوڑی دیر بیٹھ کے پریکٹس کی اس کے بعد کبھی پھر ایسا نہیں ہوا so even آپ day to day بہت سارے ڈیفرن 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 ڈکھ پھنٹ Op ڈیجیل ڈیڈیڈ ڈیشل ڈڈیال ڈیلف ہے آپ اسے help nez پھر ایسی ہیں اور تباًچ دیومmatic ایسے اچھا بے بنایا جاتا جہا ہوا کچھ ڈکڈ ڈیوو سیکھو פیٹے ہوا می توسے اسے سیلس سفیشنٹ ہونے ہیں خود کو پر دیپیننٹ ہونے ہیں خود کو میں نے کری کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کر سکتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بلکل بھی اچھا نہیں بنایا جاتا کہ جی گریجوشن کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے جتنی جلدی میں سمجھ دو کہ آپ پریکٹیکلی سوچا نشون کر دیں گے اتنی جلدی اب لائف میں آگے بڑھ جائیں گے so you must have a personal computer and an internet connection نمبر سکس growing life like a bamboo 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 like bamboo پہلے چار پانچ سال کے لئے تقریباً اس کا قدر صرف چند فٹ رہتا ہے اور اس کے بعد چند ہفتوں میں یہ سینگلو فٹ پہ چلا جاتا ہے basically پہلے bamboo اپنی roots کو strengthen کرتا ہے اس hide پہ جانے کے لئے جس hide پہ آپ پودے نہیں جا سکتے so آپ نے بھی like a bamboo grow کرنا ہے in life میں اپنی roots کو strengthen کریں day and day out basis کے اوپر نئے نئے چیزیں سیکھیں نئے لوگوں کے ساتھ connections بنائیں اپنے آپ کو کسی بہت بڑی game کے لئے تیار کریں so ایک stage آئے گی جب اگدم سے آپ بہت remarkably grow کر جائیں گے so strengthen your root اور اس سے پہلے کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جدو چاند چڑھے گا سارے دیکھ لیں گے so آپ بس اپنے خود کے اوپر آپ فوکس کریں اپنے اوپر آپ محنت کریں اپنی roots کو strengthen کریں انشاءاللہ a time will come when the whole world will see your success so grow in life like a bamboo and number seven hope for the best and prepare for the worst so یہ ایک بڑا اہم اصول ہے کہ آپ best کی امید رکھیں لیکن ذہنی طور پر برے ترین حالات کو accept کرنے کے لئے تیار رہے ہیں so you have to be prepared for the worst and you have to have the hope for the best so یہ ایک اور بڑا اہم اصول ہے یا بڑی اہم tip ہے جو کہ successful لوگ ہمیں دیتے ہیں and then number eight be the thinker and the doer at the same time اب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف سوچتے رہتے ہیں actually کرتے ہیں کچھ نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیونکہ دم سے بس ان کو کوئی impulse آتی ہے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی longer term plan کے ہوتے ہوگا so you have to be the thinker and the doer at the same time it takes me to tip number nine concentrate on the things you can do ان چیزوں پہ concentrate کریں جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ کہ آپ ان چیزوں پہ focus اپنا بنائے رکھیں جن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں for example ابھی current scenario میں جو بھی ہماری country کے اندرے political instability ہے اس کو لے کہ جو آپ اپنا role play کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور play کریں لیکن all the time ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہنا جس کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے this would be futile for your career and it takes me to tip number ten work hard and leave no stone unturned hard work ایک ایسی چیز ہے جو کہ even luck کو بھی بیٹ کر دیتی ہے there is nothing which can beat luck except the hard work right so I want you to work really really hard for your career and leave no stone unturned اپنی طرف سے آپ نے پورا زور لگانا ہے پوری کوشش کرنی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں regarding your career it takes me to tip number eleven learn to take responsibility of your own decisions دیکھیں بہت سارے decisions ہیں وہ like وہ ultimately بنانے آپ میں ہوتے ہیں لیکن آپ کے بھی ہاف پہ کوئی اور بنا دیتا ہے right اور پھر کل کو آپ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا اس لیے میرے ساتھ آج ایسا ہو گیا دیکھیں ultimately فیس آپ کو کرنا ہے so you have to learn to take the responsibility of your own decisions okay so اگر کوئی like اس لیے میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے اہم فیصلے اپنی زندگی کی اہم ترین فیصلے آپ خود کیجئے تاکہ آپ ان فیصلوں کے اوپر پوری طرح سے کاربند بھی رہیں اور پوری طرح سے responsible ہوں کہ یہ decisions میں نے بنائے ہیں اور پڑی دفعہ اچھے فیصلے نہیں بھی ہوتے لیکن ان کے اوپر عمل درامت اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ فیصلے اچھے ثابت ہو جاتے ہیں جیسے کہ قادعظم کا کہنا تھا کہ شاید میں اچھے فیصلے نہیں کرتا لیکن میں اپنے فیصلوں کو اپنے عمل سے اچھا ثابت ضرور کرتا ہوں so اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی اہم ترین فیصلے خود بنائیں اور پھر ان decisions کے اوپر خود سے عمل درامت بھی کریں اور یہی آپ کے لیے فیصل ہے and it takes me to tip number 12 learn the art of communication and dealing with the people لوگوں کے ساتھ talk کرنے کا اور ان کے ساتھ deal کرنے کا جو art ہے یہ آپ لازمی طور پر سیکھئے آپ کی ساری زندگی کی education ایک طرف اور آپ کی جو ability ہے of the talking to people especially in the public یہ ایک طرف so یہ بہت ہی وائٹل ایک skill ہے اور یہ آپ نے اپنے اندر develop کرنی ہے اس حوالے سے do whatever it takes اس کو practice کریں اچھے speakersیں ملیں اس کے پر books پڑھیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ والی ability اپنی جتنی جلدی آپ اس کے پر کام کرنا شروع کریں گے اتنی جلدی آپ life میں like جب کسی stage پہ جائیں گے like جب آپ نے کسی team کو lead کرنا ہوگا یا بہت سارے ایسے مقامت آئیں گے جہاں پہ آپ کو publicly talk کرنا پڑے گا so then you will feel comfortable اور ایک اچھا leader ایک اچھی speech کر کے وہ بہت ساری چیزیں وہ اپنے favorite direction میں turn کر لیتا ہے tip number 13 have faith in Allah Almighty اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور truly بھروسہ رکھیں have faith in God ہم ہمیں like بھروسہ اگر میں آپ سے پوچھوں گا کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے آپ کہیں گے یہ بالکل ہے اب میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کا وائیوہ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے اور تیاری کر لی ہے شاید آپ کو تسلیح نہیں ہوگی ہاں کسی سے سفارش کرواد ہوگی پھر آپ کو تسلیح ہو جائے ہیں ہاں میرا کام ہو جائے گا یہ true faith اس طرح سے نہیں ہے so have faith in God اللہ کے پر صحیح والا بھروسہ رکھیں جب آپ نے اپنی طرح سے محنت کر لی ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو reward دینا وہ یاد ہے کہ جب میں خاص طور پر فائنلیر آف ای بی بی ایس میں وائی ورز کیلئے جاتا تھا تو وہ exam room کے باہر پڑے ہوکے جہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میری جو محنت ہے یہ ناکس ہے اور میرا جو علم ہے یہ بھی ناکس ہے اور جس examiner میں میرا exam لینا ہے وہ بھی ناکس ہے تو یا اللہ بس تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی میں کروں اس کو پسند آجا کیا اللہ جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو ہمیں اللہ پر ہمارا firm faith ہونا چاہیے so have faith in almighty اللہ so یہ 13 tips میں نے آپ کو دی ہیں for building a successful and fulfilling career میں یہ چاہتا ہوں کہ ان ساری کی ساری tips کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے ضرورت پڑتی ہے اس ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے اور ان ساری tips کو اپنے کسی ایسی پلیس پر ان کو پیش کر لیں اپنے سامنے جہاں پر day in day out basis پر آپ ان کو پڑھتے رہیں ان کے بارے میں سوچتے رہیں آپ ان سب کے اوپر پروپرلی کام کر رہے ہوں so اس shape میں ان کو آپ لے کے ہیں کیونکہ جاننے سے کہیں زیادہ اہم وہ ان کی implementation ہے application ہے so ان ساری کی ساری tips کو اپنے lives میں apply کیجئے اور اپنے کریئر میں remarkably grow کیجئے best of luck for all the future and the efforts thank you very much